لاناللہ وہ بدتراب موجود تھا اور سب کا ترجمہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ انہوں نے جان بوچ کے کیا تو منافق ہیں اور اگر جان بوچ کے نہیں کیا تو ہم جاہل ہیں اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں یہاں منافقت ہیں اس سے پہلے ہم دو ویڈیو بنا چکے ہیں جن میں ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ابو العالی مدودی کو جواب دینے میں مکمل کامیاب رہے ہیں اور اس پر ہم نے دو حوالجات پیش کیے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدودی نے ایک بہتان باندھا تھا اور تقی عثمانی صاحب نے اس پر سوالات اٹھائے تھے نہ تو ابو العالی مدودی ان کا جواب دے سکا اور نہ ہی اس کا کوئی ہواری جواب دے سکا اور نہ ہی انجینئر مرزا جہلمی اس کی حمد کر سکا کہ وہ ابو العالی مدودی کے دعویٰ کو ثابت کر سکے باقی اس نے ابو العالی مدودی کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جو باتیں اپنے پنفرٹ میں لکھی ہیں ان کا جائدہ انشاءاللہ ہم بعد کی ویڈیوز میں لے گے ابھی ہم آپ کے سامنے ایک اور بات ذکر کرنے چلے ہیں وہ یہ کہ ابو العالی مدودی نے لکھا تھا کہ حضرت معاویہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسرے ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سبو شتم کی بچھاڑ کرتے تھے یہ اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان تھا حضرت تقید عثمانی صاحب نے اس کا رد کرتے ہوئے اس کے جواب میں کئی باتیں فرمائیں ان میں سے حضرت نے ایک بات یہ بھی لکھی چار نمبر کے تحت کہ سبو شتم کی بچھاڑ کا لفظ بھی بلا دلیل ہے اس لیے کہ مولانا کے دیے ہوئے حوالے میں تو سبو شتم کے الفاظ منکون نہیں ایک بات یہاں تک ہو گئی اب دوسری بات اس کے ساتھ صحیح بخاری کی روایت سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں انہیں سبو شتم کھینج تان کر ہی کہا جا سکتا ہے یعنی تقید عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر حوالے پیش کیے ہیں ان میں سبو شتم کے الفاظ ہی نہیں باقی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اس کے الفاظ بھی سبو شتم کے نہیں ہیں باقی کہتے ہیں پنجاب میں کہتے ہیں کھچتو کے کہتے ہیں کھینج تان کر ہی ان کو سبو شتم بنیا جا سکتا ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پر رد کرتے ہوئے تقید عثمانی صاحب کو جاہل کہتے ہوئے اور یہ کہتا ہے کہ ان کی جہالت کو واضح کیا وہ یہ کہتا ہے کہ تقید عثمانی صاحب نے صحیح مسلم کے طریق کو نہیں دیکھا وہاں پر تو لانت کے الفاظ موجود ہیں اب دیکھیں کتنی کمزور بات وہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کیڑی سبو شتم کی ایک ہی روایت ہے بخاری میں حالانکہ اس کا ایک طریق مسلم میں تھا اس میں لاناللہ وبدتراب موجود تھا اور سب کا ترجمہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے جانبوچ کے کیا ہے تو منافق ہیں اور اگر جانبوچ کے نہیں کیا تو جاہل ہیں اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں ہیں یہاں منافقت ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک طریق ہے وہاں پر لانت کے الفاظ موجود ہیں وہاں پر شتم کے الفاظ موجود ہیں ہمارا پہلے سوال انجینئر محمد علی مرزا سے یہ ہے کہ تمہارے ندیق صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نوایتیں حیرت سحل بن سعد صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا مطن ایک ہے البتہ سننے مختلف ہیں پہلی بات اعتراض یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے گورنر ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبو شتم کرتے تھے تو تم دل پہ آتا رکھے بتاؤ روایت ہو چاہے صحیح بخاری کی چاہے ہو صحیح مسلم کی کیا دونوں روایتوں میں سے کسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہو اور ان کا کوئی گورنر ممبر پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہوں دونوں روایتوں سے بلکل یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیوں نہیں ثابت ہوتی صحیح بخاری کی روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی گورنر کا ذکر نہیں ہے یہاں پر بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ مروان اس سے مراد ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ مروان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی گورنر رہا ہے تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے چاہے روایت صحیح بخاری کی ہو چاہے مسلم کی ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی گورنر کا ذکر نہیں ہے تو تم نے یہاں پر مروان مراد کیسے لے لیا اس کا جواب بھی دو تیسری بات تم نے کہا کہ دیکھو جی صحیح مسلم کی روایت میں ہے چلو ہم صحیح مسلم کی روایت کو لے لیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں صاف ذکر ہے کہ وہ بندہ آل مروان میں سے کوئی تھا جو حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دے رہا تھا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا برا کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مروان ہے اگر مروان کا کوئی بیٹا حضرت معاویہ کا گورنر ہوتا تو روایت میں لکھا ہوتا کہ مروان کا فلان بیٹا یہ بات کر رہا ہے ایسے بھی نہیں لکھا اگر اس کا کوئی پوتا تھا تو چلو اگر اس کی جگہ بات آل مروان لکھ بھی دیا ہے تو ہمارا تم سے مطالبہ ہے تم ثابت کرو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مروان کی اولاد میں سے کوئی بندہ مدینہ کا گورنر بنا ہو اور پہلے تم یہ تو ثابت کر دو کہ حضرت صال کو کہنے والا حضرت معاویہ کا گورنر تھا اور تم تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکے تم نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی اس میں تو سب وہ شتم کی سراحات ہی نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ ابو تراب کہتے تھے تو ابو تراب کہنا کوئی گالی تھوڑی ہے اور دوسرے میں پہ تم نے وہ روایت پیش کی مسلم کی مسلم میں تو ثابت لکھا ہوا ہے کہ وہ مروان نہیں تھا بلکہ وہ مروان کی اولاد میں سے اس کے خاندان میں سے کوئی بندہ تھا تو اگر مروان کی نسل میں سے کسی بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا ہے تو تم اس کا گناہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتے کیسے ڈار رہے ہو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا اللہ تعالیٰ شانوں کا انکاری تھا تو اس کی وجہ حضرت نو علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کسی نے بات کہی ہے وہ بھی پتا نہیں کیسے زمانے میں تو تم اس کو حضرت معاویہ کے خاتے میں کیسے ڈار رہے ہو تم نے دفاع کرنا ہے مدودی کا مدودی رضی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے تمام گورننوں کی بات کی تھی کیا تمہارا مدودی کا یہ دعویہ تمہاری عبارہ ثابت ہوتا ہے بلکل نہیں وہ تمہارا یہ کہنا تقییس وانی صاحب پر بلکل غلط ہے کیوں تقییس وانی صاحب نے سامنے رکھا صحیح بخاری کی روایت کو کیونکہ اس میں احتمال تھا مروان کا کہتے ہیں اگر وہ روایت مراد لے بھی لی جائے تو پھر بھی اس میں تو سبوشتم کی سرات ہی نہیں ہے تم نے کہا نہیں جی اس کا مسلم میں طریق بھی ہے ہم نے کہا مسلم کے طریق سے تم مروان بن حکم یا ایک ثابت کر دو کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گورنر تھا حضرت معاویہ کے حکم سے سبوشتم کرتا تھا ہم تمہیں مو مانگائی نام دے کے اگر تم ثابت نہ کر سکے تم ثابت کر بھی نہ سکو گے تو پتا چل جائے گا کہ ابو العالی مدودی کی طرح تم بھی ایک جھوٹے انسان